سو ہیلو دوستو بیلکم بیک ٹو نگ ویڈیو تو دوستو ہمارچ پردیش میں ایک گورنمنٹ ڈیپارڈمنٹ کے اندر بکینسی نکلی ہوئی ہے تو سوچا آپ سبھی لوگوں کو اس کے بارے میں بتا دیں تو جادہ تر سٹوڈنٹس کینڈیڈیٹس کے من میں یہ ڈاؤٹ ہوگا کہ ہمارچ پردیش میں تو آچار سہیتہ لگو ہو چکی ہے اور ہمارچ پردیش کی بات ہیں اول انڈیا میں آچار سہیتہ لگو ہو چکی ہے تو یہ نئی بیکینسیز کی اس طرح ہمارچ پردیش میں آ رہی ہیں تو آپ لوگ دھیان رکھئے گا کہ جو بھی بیکینسیز اب آپ لوگوں کو بتائے جائیں گی وہ سب بھی بیکینسیز مطلب آج کے بعد جب سے اچار سہیتہ لگو ہوئی ہے اور جب تک رہے گی اس دوران آپ لوگوں کو جو بھی بیکینسیز کے بارے میں انفرمیشن دے جائے گی وہ اچار سہیتہ سے پرے رہیں گی جانئی گورنمنٹ کا اس پر کوئی دواب نہیں ہوتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے بہت نکالی نہیں جاتی وہ اس دپارمنٹ خود نکالتا ہے مطلب کی کوئی سی ایم کی طرف سے اسے عدیش نہیں دیا جاتا ہے کہ آپ بیکینسیز نکالو کوئی پولٹیکل رائنیتی اس میں نہیں جلتی ہے تو جو بھی بیکینسیز اب آپ لوگوں کو بتائے جائیں گی وہاں پر سٹاف کی نیڈ ہوتی ہے اور اسی لیے یہ بیکینسیز نکالی جاتی ہیں تو آج کی بھی ایک نوکری نکلی ہوئی ہے پوری انفرمیشن آپ لوگوں کو دی جائے گی اور آج سے جب تک آپ لوگوں کے جون مہینے تک آچار سنیتہ لاغو ہے تب تک آپ لوگ سنیے گی آپ لوگوں کے لیے جو بھی یہاں پر نوکرییں نکلیں گی وہ آچار سنیتہ سے پرے ہوں گی یعنی آچار سنیتہ بروں پر کوئی فرق نہیں پڑتا تو چلیے پھر آج والی جو نوٹیفیکیشن وہ آپ لوگوں کو بتاتے ہیں تو دوستو دے ساتے ہو نوٹیفیکیشن آپ سبھی لوگوں کی موائی سکرین پر اس ٹیم دکھ رہی ہوگی اور ڈپارٹمنٹ آپ کرے گا ہمارچ پدیش ایک سرویس مین کورپرویشن ہمیرپور تو ایک سرویس مین کا نام سن کر یہاں پر کئی لوگ اس ویڈیو کو دیکھنا بند کر دیں گے کہ صرف یہاں پر ایک سرویس مین بالے ہی اپلائی کر پاتے ہوں گے جب پھر نہیں تو آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہاں پر جوری نہیں ہے کہ صرف آپ ایک سرویس مین ہی ہو تب ہی آپ اپلائی کر سہتے ہو اگر مان لیجئے آپ ایک سرویس مین نہیں ہو اور ایک سرویس مین اپلائی کر دیتے ہیں تو آپ کو وہاں پر پوسٹ نہیں ملے گی بس یہی ہوگا باقی یہاں پر ہمارچ پدیش ایک سرویس مین کورپریشن کی طرف سے ایک پوسٹ نکلی ہوئی ہے اور اب آپ لوگوں کو اچار سنیتہ تک ایک ایک دو دو تین تین پوسٹ ہی دیکھنے کو ملیں گی کیونکہ یہاں پر ہمارچ پدیش میں بڑی تعداد میں کوئی بھی ویکنسی نہیں نکلے گی کیونکہ اب چونابی ماہول ہے اور کوئی بھی ویکنسی نہیں نکلے گی تو اب آپ اپنے حساب سے دے سہتے ہو اسی کے ساتھ جب کیمپس انٹرویو لگیں گے آپ لوگوں کے تو میں وہ بھی انبرمیشن آپ لوگوں کو دوں گا پرائیویٹ جوز کی کیونکہ آپ لوگوں کو اب پرائیویٹ جوز کی طرف دی جانا ہوگا تو ایک پوسٹ نکلی ہوئی ہے اسیسٹنٹ سیکیورٹی آفیسٹر کلاس ٹو کی پوسٹ ہوگی نونگیشٹڈ کی ہی پوسٹ ہوگی اس کے لیے کوالیفیکیشن جائے چاہیے کہ پلس ٹو پاس آپ ہونے چاہیے اور ڈیزیریبل کوالیفیکیشن جو میں نے کہا ہوا تھا کہ اگر ہے تو مطلب اگر ایک سر بیس میں اپلائی کر دیتے ہیں ایزے سو مارچ یا فیر ہونی لیفٹنیٹر ہونی کیپٹن بغیرہ تو انہیں پہلے رکھا جائے گا پھر ایج لیفٹنیٹر ہونی چاہیے یعنی پچپن سال سے اوپر نہیں ہونی چاہیے اور پیسکیل ہوگا یہاں پر انہتیس ہزار دو سو بیس روپے سے لے کر مطلب اگر فرس ہے روپیز زارتالیس ہزار سو بغیرہ جہاں پر سیلری آپ لوگوں کی ہوگی ٹھیک ہے تو شروعاتی دور پر یہاں پر آپ لوگوں کو دو سال پر رکھا جائے گا یعنی کونٹریٹ ہے تو دو سال کے لیے آپ لوگوں کو یہاں پر رکھا جائے گا باقی سیلیکشن آپ لوگوں کا جو ہوگا وہ بیسز اوف ریٹن پریٹیکل اور ٹیسٹ وائی باب اس کیسی بھی ادھار پر کیا جا سکتا ہے پہلے آپ لوگوں کا کام ہونا چاہیے کہ آپ فورم اپلائی کیجئے پھر لاسٹ ڈیٹ کیا رہے گی فورم اپلائی کرنے کی سولہ اپریال دوہزار چوبیس لاسٹ ڈیٹ رہے گی اس فورم کو اپلائی کرنے کی تو اس اپلیکشن فورم جو ہوگا وہ ڈیسکریپشن میں آپ لوگوں کو دے دیا گیا ہے اسے آپ سیمپلی اپلائی کیجئے اور آپ لوگوں کو کہاں پر بھیجنے ہوں گے وہ فورم وہ رہے گا آپ کا سیکریٹری ہمارچہ پدیش ایک سرویس میں کورپوریشن ہمیرپور جس کا پین کورڈ ہوگا ایک سو ستتر ڈبل زیرو ون تو آپ ہمارچہ پدیش کے کہیں سے بھی دیکھ رہے ہو اپلائی کر سہتے ہو بائی پوشٹ بھی آپ بھیجھ سہتے ہو اگر ہمارچہ پور آپ لوگوں سے دور ہے تو آپ بائی پوشٹ بھی اس پوشٹ کو اپلائی کر سہتے ہو ساتھ ہی ساتھ اپلیکشن فورم کے ساتھ آپ لوگوں کو ایمپورٹن ڈوکومنٹس بھی بھیجھ لینا ہے جیسے کہ اسینشل کالیفیکیشن کا ڈوکومنٹ اور جو بھی ایک سرویس میں اپلائی کریں گے وہ اپنے آپ پی پیو بغیرہ بک